ابو سعید خدری رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حف فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وطمام گناہ ماف کر دیتا ہے تو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر معاجہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے دس گناہوں کے سات سو گناہ تک اور برائی کا بدلہ تو برائی کے برابر ہی دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماف فرما دے دار کتنی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو شمار کرے گا تو اس نے اسلام سے پہلے کی تھی معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو کفر کے جمعنی کی نیکی کا بھی اسے ثواب ملے گا ماشاءاللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پیراہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے اور اس کے بعد پھر معاجہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے دس گناہوں کے ساتھ سو گناہ تک اور برائی کا بدلہ تو برائی کے برابر ہی دیے جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماف فرما دے دار کتنی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو شمار کرے گا جو اس نے اسلام سے پہلے کی تھی معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو کفر کے جمانے کی نیکی کا بھی اسے ثواب ملے گا